اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے مقالمہ لکھیں دو دوستوں کے درمیان مہنگائی پر آئیزہ السلام علیکم کیا حال ہے ایمن کیسی ہو ایمن والیکم السلام آئیزہ بہن میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سنائیں اللہ کا شکر ہے جو وقت اچھا گزر جائے بہتر ہے بچے تو ٹھیک ہیں بس میاں کا مزاج آج کل کچھ بگڑا ہوا ہے ایمن بھائی جان کا مزاج کیوں بگڑا ہوا ہے وہ تو بڑے زندہ دل اور خوش مزاج انسان ہیں ان جیسے خوش مزاج آدمی تو ہماری گلی میں کوئی بھی نہیں سب محلے والے ہی ان کی تعریف کرتے ہیں آئیزہ آپ ٹھیک کہتی ہیں چند مہینے پہلے ایسا ہی تھا وہ بہت خوش مزاجی سے زندگی گزار رہے تھے مگر چند مہینوں سے ان کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے پچھلے چند مہینوں سے انہیں پی درپے ناکہانی اخراجات سے واسطہ پڑھ رہا ہے گھر کا بجٹ خراب ہو کر رہ گیا ہے پچھلے تین سال سے ان کی تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوا مگر مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے ایمن ہاں آئیزہ بہن تم ٹھیک نتیجے پر پہنچی ہو بھائی جان کے چرچڑے پن کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس ظالم مہنگائی کے ہاتھوں سب کے ناک میں دم آیا ہوا ہے ایزہ بس جی چپ ہی بھلی ہزار روپے کا نوٹ لے کر سبزی لینے جائیں تو مہنگائی کے سیلا میں اس طرح بہ جاتا ہے کہ رکم بھی خرش ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آتا گوشت کی سنو تو کانوں کو ہاتھ لگ جاتے ہیں دودھ دیکھو تو سو روپے لیٹر سبزی والوں نے اپنی مرزی سے چیزوں کے دام بڑھا رکھے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا بنے گا ایمن اس مہنگائی کے ہاتھوں ہمارا آملٹ بنے گا اور کیا ہم غریب مہنگائی کی چکی میں پس پس کر بے حال ہو جائیں گے وہاں اگر ہم ہم کفائشاری کی عادت بنا لے تو کسی حد تک زندگی میں آسانی لائی جا سکتی ہے ایزہ ایمن بہن آپ ذرا ہماری تنخواہ میں ہمارے لئے ایک مہینے کا بجڑ بنا کر دکھائیں تو میں آپ کو مانوں آپ اس لحاظ سے ہب سے بہتر زندگی گزار رہی ہیں کہ آپ کے پاس ذاتی مکان موجود ہے ہمیں تو ہر ماہ کرایا بھی ادا کرنا پڑتا ہے 35000 میں آپ کے بھائی جان کیا کیا پورا کریں 11000 تو صرف کرایا ہے بل تو رہنے ہی دیں اس سب کے ادا کرنے کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ اونٹ کے موں میں زیرے کے برابر ایمن ہمیں گھر کا کرایا نہیں دینا پڑتا مگر ہمارے باقی خراجات بھی ہیں بچوں کی تعلیم کا خرچہ کئی گناہ بڑھ گیا ہے جو کتاب آج سے ایک سال پہلے جس کی قیمت چالیس روپے تھی اب وہ نبے روپے ہو گئی ہے بسو اور رشکوں کے کرائے اسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں اور فیصے تو چھوڑ ہی دیں وہ بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہیں آپ بھی اپنے میار زندگی کو اپنی آمدن کے مطابق ڈھال لیں تو آپ بھی بچت کر سکتی ہیں آئیزہ ہاں جی میار زندگی بلند رکھنے کے چکر میں ہماری تنخواہ 35000 سے ختم ہو جاتی ہے اور ہمیں بقایہ دن کرز لے کر گزارنا پڑتا ہے تنخواہ آنے کے بعد کرز ادا کیا جاتا ہے اس طرح ہمارا بجٹ خراب ہو جاتا ہے ایمن اگر ہم اپنے اخراجات کو اپنی آمدن کے مطابق نہیں رکھیں گے تو ساری زندگی مہنگائی کا رونا روتے رہیں گے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے زمانے کی چکی اسے دے گی پیس کہ آمدن ہو انیس اور خرچ ہو بیس آئیزہ سچ کہتی ہو آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی اور اپنی غیر ضروری اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کروں گی